اگر آپ لوگ میری طرح اب تک crash landing on you سے move on نہیں کر پائے ہیں تو اب آپ کے پاس ایک نیا ڈراما ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں crash landing on you کے بعد اس ڈراما کا نام ہے hi by mama یہ بھی crash landing on you کی طرح tvn کی ہی سیریز ہے اس ڈراما کے ٹوٹل 16 اپیسوڈز ہیں یہ ڈراما ایک comedy romance fantasy themed ڈراما ہے بات کریں اس ڈراما کے cast کی تو اس ڈراما میں main lead میں ہیں actress kim tehee جنہوں نے اس میں cha yuri کا character play کیا ہے actress lee q hyong جس نے اس ڈراما میں جو گانگ ہوا کا role play کیا ہے اور actress go bo geol نے جس میں اس ڈراما میں او من جونگ کا character play کیا ہے تو فرنس review شروع کرنے سے پہلے let's watch this short intro یہ ڈراما کہانی ہے cha yuri کی جو کی اچانک سے مر جاتی ہے جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مر جائے گی اتنی جلدی اپنی life میں کچھ سالوں کے بعد اچانک سے وہ 49 days کے reincarnation project کے تحت واپس آتی ہے اپنی family کے life میں جو کنگ ہوا ایک surgeon ہے جو کی اپنی wife کو lose کرنے کے بعد بہت ہی depressed mood میں چلا جاتا ہے جس نے چار سال پہلے ہی اپنی wife کو کھو دیا اور دو سال پہلے اپنی بچی کے وجہ سے وہ دوبارہ شادی کرتا ہے پر کہیں نہ کہیں وہ اپنی life سے بلکل خوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اب بھی اپنی wife کو miss کرتا رہتا ہے جو کنگ ہوا جس سے شادی کرتا ہے من جونگ وہ اس کی بیٹی کا بلکل اپنی ماں کی طرح ہی خیال رکھتی رہتی ہے پر اس کی wife بننے میں وہ بھی کہیں نہ کہیں fail ہو جاتی ہے کیونکہ کنگ ہوا کبھی بھی اپنی feelings اتنی openly express نہیں کرتا ہے اس کے سامنے چاہیوری جو کی unexpected death دیکھتی ہے وہ گھوست بننے کے بعد بھی اپنی family کو ہمیشہ absorb کرتی رہتی ہے اور اس سے اپنے پتی کی وہ حالت بلکل دیکھی نہیں جاتی ہے اور وہ ان کی life میں واپس آنا چاہتی ہے پر پات سال ہو جاتے ہیں وہ گھوست بن کے انہیں observe کرتی رہتی ہے اسی طرح سے پھر اچانک سے وہ ایک reincarnation project کے تحت 49 days کے لیے ان کی life میں واپس آتی ہے starting میں تو وہ بس اتنا چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ اپنے husband کو واپس سے پہلے جیسا بنا سکے جو کہ اس کی death کے بعد ایک cold hurted person میں convert ہو گیا رہتا ہے اور اپنی بیٹی جس کے ساتھ اس نے بالکل پل نہیں بتایا ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ اور پل بتانا چاہتی ہے 49 days میں جب چار یوری کانک ہوا کی life میں واپس آتی ہے تو کچھ ایسے unexpected events ہونے لگتے ہیں اس کی بیٹی کے ساتھ جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہیں نہ کہیں اس کے واپس آنے سے ان کی life تھوڑی اور mess up ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے باقی گھوست بھی اپنی family کے آس پاس دکھائی دینے لگتے ہیں تو وہ اپنی family کو protect کرنے کے لیے ہر possible کوشش کرتی ہے اور یہ کوشش آپ کو throughout the drama دیکھنے کو مل جائے گی من جونگ جو کی کانک ہوا سے شادی کرتی ہے دو سال پہلے وہ اس کی بیٹی کا بہت ہی اچھے سے خیال رکھتی ہے بلکل اپنی ماں کی طرح شادی کے بعد من جونگ نے اس کی بیٹی کو تو پورا سنبھال لیا ہوتا ہے مگر وہ کہیں نہ کہیں کانک ہوا کو نہیں سنبھال پاتی ہے جو بات اسے ہمیشہ سے guilty feel کراتی ہے کہ وہ اپنے husband کو اتنا خوش نہیں کر پاتی ہے تو اس drama میں آپ کو throw out یہی دیکھنے کو ملے گا کہ ایسے چاریوری اپنے family کے ساتھ کچھ اور دن spent کرتی ہے اور اس کے آنے سے کتنے سارے problems بھی آ جاتے ہیں ان کے life میں finally وہ decide کرتی ہے کہ وہ سب کو چھوڑ کے چلی جائے گی لیکن کیا ایسا ہوگا کیا وہ جی پائے گی کیونکہ وہ desperately جینا چاہتی ہے اپنی family کے ساتھ اپنے اس بچی کے ساتھ جسے وہ بلکل بھی نہیں اپنا پیار دے پائی ending اس کی کافی زیادہ anticipated ہے کیونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے اس drama میں کہ کیا چاہیوری واپس سے جی پائے گی کیا من جونگ کانگوا کے ساتھ رہے گی یا پھر چاہیوری جی جائے گی یہ بہت ہی زیادہ آپ کو throw the drama یہ بات آپ سوچیں گے اور یہ curiosity آپ کو بہت ہی زیادہ اس drama کو دیکھنے پر مجبور کر دے گی اب بات کریں اس drama کے romance element کی تو romance آپ کو اس drama میں مل جائے گا romance آپ کو اس form میں ملے گا جب چاہیوری اور کانگوا پہلی بار ملتے ہیں تو ان کو تین سیکنڈ میں ایک دوسرے سے پیار ہو جاتا ہے اور ان کی sweet love story بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس drama میں چاہیوری اور کانگوا بہت ہی sweet couple ہوتے ہیں جو کی اپنی life کو بہت ہی اچھ سے جی رہے ہوتے ہیں جب تک کی چاہیوری کی دیکھنا ہو جائے اب بات کریں اس drama کے comedy element کی تو اس drama میں آپ کو comedy starting کے episodes میں دیکھنے کو مل جائے کیونکہ بات کے episodes میں تو آپ کو اتنی comedy دیکھنے کو نہیں ملے گی کیونکہ heart breaking scenes بہت زیادہ ہیں اس drama میں تو comedy کے لیے آپ کو starting کے episodes میں مل جائے گی تھوڑی بہت comedy دیکھنے کو اب بات کریں اس drama کے fantasy element کی تو ghost dramas ہمیشہ سے ہی دیکھنے میں interesting ہوتے ہیں اور اس میں تو main lead ہی ghost ہے تو یہ drama کافی زیادہ interesting دیکھنے کو ملے گا آپ کو ایسے dramas میں ایک چیز جو آپ کو بہت زیادہ curious کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا main leads ایک دوسرے کے ساتھ end کریں گے together drama کے last میں یہ curiosity آپ کو throw out the drama بنی رہتی ہے تو اس drama میں آپ کو super natural elements بھی کافی دیکھنے کو ملیں گے اگر آپ super natural dramas کے فین ہیں میری طرح تو آپ کو یہ drama کبھی بھی disappoint نہیں کرے گا اب بات کریں اس drama کے overall review کی تو یہ drama overall ایک light hearted drama تو اتنا نہیں ہے باتھا heart breaking drama ایک طرح سے ضرور ہے چونکہ آپ کو most of the scenes رونے پر مجبور کر دیں گے جب کانگوا اور چاہیوری کے scenes کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ کو رونے پر مجبور کر دیں گے اس drama میں آپ کو romance کے ساتھ ساتھ comedy بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور super natural scenes بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور اگر آپ کو heart breaking scenes پسند لیں تو اس drama میں آپ کو وہ بھی کافی دیکھنے کو مل جائیں گے اس drama میں آپ کو ماں اور بیٹی کا پیار بھی دیکھنے کو ملے گا چونکہ چاہیوری اپنی بیٹی کے ساتھ زیادہ سمیں نہیں بتا پائی ہوتی ہے starting میں تو جب وہ واپس آتی ہے تو وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ہر طرح سے protect کر سکے جو کہ وہ پہلے نہیں کر پائی ہوتی ہے جب وہ پہلے بار اپنی بیٹی کو حق کرتی ہے وہ scene almost heart breaking ہوتا ہے same with kang hua اور چاہیوری کے ساتھ ہے وہ ان دونوں بھی زیادہ وقت اپنے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بتا پائے ہوتے ہیں جو کہ ان لوگوں نے کبھی بھی expect نہیں کیا تھا کہ اس طرح سے ان لوگ کی life change ہو جائے گی تو یہ drama overall بہت ہی اچھا drama ہے دیکھنے کے لیے اگر especially آپ کو supernatural dramas پسند ہے اور family dramas پسند ہے تو یہ drama آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو بہت سارے supernatural اور family scenes مل جائیں گے اب بات کریں اس drama کے overall rating کی جو میں اس drama کو دوں گی وہ ہے 9 out of 10 so friends that's it for this video I hope آپ کو یہ video پسند آئی ہو اگر آپ کو یہ video پسند آئی ہو تو please video کو like ضرور کیجئے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے اور آپ کو یہ video کیسی لگی ہے comment section میں ضرور بتائیے اگر آپ کے کوئی recommendations ہیں یا فکر suggestions ہیں تو انہیں بھی آپ comments کر سکتے ہیں thanks for watching this video bye bye have a nice day two very fruit rot